اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے سٹوڈیو میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال سوڈی عرب کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کا موسم قریب آتے ہی غلافے کعبہ کو تین میٹر انچا کیوں کر دیا جاتا ہے اس کی ایک ایسی وجہ ہے جو آج سے پہلے آپ کو یقینا پتا نہیں ہوگی آج کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حج موسم قریب آتے ہی غلافے کعبہ کو اوپر کر کے سفید رنگ کے کپڑے سے کیوں ڈھانپ دیا جاتا ہے غلافے کعبہ کا نچلا حصہ زمین سے تین میٹر بلند کیوں کر دیا گیا ہرمین شریفین کے امور کی انتظامیہ کی جانب سے اتوار کے روز غلافے کعبہ کے نچلے حصے کو زمین سے تین میٹر بلند کر دیا گیا ساتھ ہی بلند کیے جانے والے حصے کو چاروں طرف سے سفید کارٹن کے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا جس کا عرض دو میٹر کے قریب ہے غلافے کعبہ یعنی کسوہ سے متعلق کنگ عبدالعزیز کمپلیکس کے ڈائریکٹر جنرل احمد بن محمد المنصوری کے مطابق روان برز 1449 ہجری میں بھی آج سیزن کے لیے انتظامیاں حسب معبول اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہے اس منصوبے کے مطابق کسوہ کو زمین سے بلند کر دیا جاتا ہے کسوہ کو زمین سے بلند کرنے کا مقصد کیا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو دوستو غلافے کعبہ جس کا نام کسوہ ہے اس کو زمین سے بلند کرنے کے اقدام کا مقصد غلافے کعبہ کی صفائی برکرا رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اس لیے کہ آج سیزن میں حجاج کرام کی ایک بڑی تعداد غلافے کعبہ کو چھونے اور اس سے لپٹنے کی خواہش مند ہوتی ہے جس کے نتیجے میں غلافے کو کچھ نقصان بھی پہنچتا ہے المنصوری نے اس چیز کی وضاحت کی کہ بعض حجاج کرام غلافے کعبہ کا کچھ حصہ کاٹنے اور غلافے کعبہ سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ قدم غلط نظریات کا حامل ہے اسی واسطے غلاف کو تین میٹر تک بلند کر دیا جاتا ہے اور حج سیزن ختم ہونے کے بعد اسے اپنی پرانی حالت پر برقرار کر دیا جاتا ہے ان کا مزید کہنا تھا ٹیکنگ عبدالعزیز کمپلیکس پورے سال غلافے کعبہ کی خصوصی دیکھ بھال کی ذمہ داری انجام دیتا ہے جس کی ہدایت خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے دی گئی ہے تو دوستو یہ تھی وجہ جس کی وجہ سے غلافے کعبہ کو حج موسم قریب آتے ہی بلند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی روزانہ کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مل سکیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ساب دوستوں کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ